سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ والحرم ما حرم والدین ما شرع والأمر ما قضاء الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحیم و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريف له و اشهد ان سيدنا و مولانا محمد عبده و رسوله ارسله بالحق بشيرا و نذيرا و داعيا الى الله بإذنه وصراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه و بارك وسلم تصريما كثيرا كثيرا اما بعد سأعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فمن زهز عن النار و ادفل الجنة فقد خاز وما الحياة الدنيا الا متاع العرور وقال الله سبحانه وتعالى قد اصلح من زكاها وقد خاب من زكاها وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا آبا شفیان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انكم لتموتون كما تنامون وَتُبْعَثُونَ كَمَا تَسْتَيْقِذُونَ ثُمَّعِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدَا اَوْ لَنَارٌ عَبَدَا اَوْ كَمَا قَالَ صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرموسرم بھائی اور دوستو کامیابی کا اصل مفہوم ہے ہی وہ جو اسلام بیان کرتا ہے باقی تو سب غلط ہے ایک ہی مفہوم ہے ایک ہی مطلب ہے باقی کسی کے پاس نہ صحیح علم ہے نہ صحیح مفہوم ہے انسان اپنی آقل علم فہم خراست کے ساتھ کتنی ہی بلند پرواز کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوْتِكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نِرَبَنْدُو تمہیں جو بھی علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا ہے وہ علم دین کا ہو یا دنیا کا انسانوں کی سائنس ہو یا جانوروں کی سائنس ہو یا کائنات کی سائنس ہو اس خب پر ایک آئیت ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا دیا گیا میں اشارہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے تی اشری ڈاکٹر نے خود نہیں لیا اللہ نے دیا ہے علامہ صاحب نے خود نہیں لیا اللہ نے دیا ہے وَمَا أُوْتِكُمْ جو تمہیں دیا گیا تو جس نے دیا ہے وہ اللہ ہے وہ کہتا ہے اِلَّا قَلِيلًا تھوڑا ہے تھوڑے علم کے ساتھ اتنے بڑے مفہوم کو کیسے سمجھا جا سکے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصل بتاتا ہے اِنَّهُ كَانَ غَلُومًا جَهُولًا کہ اے انسان تو ظالم بھی بہت بڑا ہے اور جاہل بھی بہت بڑا ہے چھوٹے درجے کا جاہل بھی نہیں چھوٹے درجے کا ظالم بھی نہیں ظالم بھی بہت بڑا ہے جاہل بھی بہت بڑا ہے تو میرے بھائیو صحیح علم اللہ کا ہے صحیح علم حاصل کرنے کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں صحیح ہو مکمل ہو پورا ہو بے خطا ہو اس کے لئے چار صفات کا ہونا ضروری ہے جزات کا علم کامل ہو مکمل ہو خطا سے پاک ہو کمی زیادتی سے پاک ہو ظلم سے کاثب سے پاک ہو اس کے لئے چار صفات کا ہونا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے تو اس کی ابتدا کوئی نہ ہو وہ شروع سے ہو دوسری بات یہ ہے کہ وہ آخر تک ہو اس کی انتہا کوئی نہ ہو تیسری بات یہ ہے کہ وہ سب سے بلند ہو تاکہ بلند سے بلند چیز جس کی نظر میں ہو چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپ نہ سکے چاہے وہ الیکٹران ہو یا نیوٹران ہو یا پروکران ہو یا کوئی بھی اس سے بھی کم درجے کے ہکم خجم کی چیزیں ہیں ساری چیزیں اس پر کھلی ہوئی ہوں یہ چار سفات جس میں ہوں گی وہ یہ کہہ سکتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں جتنا یہ چار باتیں نہیں ہیں وہ یہ کہے میں سب کچھ جانتا ہوں وہ بڑا بے وکوف نظر آتا ہے اور خاص طور پر انسان یہ کہے ہمیں سب پتا ہے بڑی نادانی کا گول ہے تو یہ چار باتیں جب ہم دھونڈنے نکلے تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے اب اللہ اپنا خود پتا بتا تھا سبح لیلہ ما فالسماوات والارب کہ کل کائنات تیرے رب کی تسبی پڑتی ہے دہور والو تم پرو یا نہ پرو سوری کائنات تیرے رب کی تسبی پڑتی ہے کیوں وہو العزیز الحکیم وہ عزت والا وہ حکمتوں والا چون پڑتی ہے وہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے کون پڑتی ہے یخی و یمیت وہ زندگی اور موت کے نظام چلاتا ہے کسے کسے موت دے دی کچھ بچا نہ سکا کسے زندگی دے دی اسے کوئی مار نہ سکا چھوری اسے ابراہیم کے ہاتھ میں ہو یا چھوری سرون کے ہاتھ میں ہو جب بچانے کا عمر آتا ہے تو جیسے سرون کی چھوری موسیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں ایسے ہی خلیل اللہ کی چھوری اسماعیل کا کچھ نہ بگاڑ سکیں جب اس نے بچانے کا ارادہ دیا تو یخی و یمیت ساری کائنات اللہ کی کون تسبیح پڑتی ہے وہو علا کل شیئن قدیر وہ ہر چیز پر قادر خاقتور ساری کائنات اللہ کی تسبیح کون پڑتی ہے اب وہ باج میں پہلے پہنے پہلے خورسہ سمہیدن کہا ہوالاول والآخر والظاہر والداطن وہو بکل شیئن علیم وہ اول ہے ابتداء سے پاک ہے والآخر وہ آخر ہے وہ دی انڈ سے پاک ہے انتہا سے پاک ہے والظاہر بہت بلند ہے اس کے اوپر کچھ نہیں والباطن ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے ایسا چھپا ہوا ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں تو جب وہ ذات جس کا نام اللہ ہے جب وہ ان چار باتوں کا صفات کا مالک ہے ہوالاول ابتداء سے پاک والآخر انتہا سے پاک والباہر سب سے بلند والباطن سب سے چھپا ہوا ہر چیز سے نظر رکھنے والا جب وہ ایسا ہے تو اب اگلا دعویٰ چیت ہے وہوہ بکل شیئن علیم ہر چیز کا علم تیرے اللہ کو ہے ہر چیز کا علم تیرے اللہ کو ہے اور کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کے پاس درے درے کا علم ہو چونکہ باقی سب کہیں سے شروع ہوتے ہیں کہیں جا کے وہ مٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ایک اللہ ہے جو موت سے بھی پاک ہے زمان سے بھی پاک ہے مقان سے بھی پاک ہے یہ چاہ عجب صفت ہے آپ کے اور میرے رب کی وجود تو ہے ہمارا بھی وجود ہے میں کوئی دو فٹ جگہ گھیر کے کھڑا ہوں آپ تین چار فٹ جگہ گھیر کے گھٹھو ہیں اور وہ ایسی ذات ہے جو اتداء انتہا سے پاک ہو کر ایسی ایسی لا محدود کہ شروع دیکھیں نظر نہ آئے آخر دیکھیں نظر نہ آئے لیکن اس کے ساتھ ہوئی یہ دعویٰ کر جائے لا یحوی ہے مقان میں لا مقان ہوں کسی جگہ میں نہیں ہوں لا مقان ہمیں منہ پر کہتے ہیں اقل دم توڑتی ہے کہ لا یحوی ہے مقان میرے لئے کوئی مقان نہیں لا یشتمل علیہ الزمان میں ماضی حال مستقبل سے پاک ہوں تم پابند ہو ماضی کے حال کے مستقبل کے جگہ کے زمان کے مقان کے اللہ ہر ہر عید سے پاک ذات ہے مقان مجبوری ہے مجھے بقا کے لئے مقان چاہئے اگر اللہ کے لئے مقان ہوتے یہ مجبوری ہے اور اللہ مجبوری سے پاک ہے اللہ ہر ہر حاجت سے پاک ہے فُلْحُوَ اللَّهُ آَحَد پوریش کہنے گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو باپ جادے کا سارا پتا ہے تیری رب کا باپ جادہ کون ہے نصب بتاؤ نصب تو میرے رب نے میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل بھیجا تو میرے حبیب بتاؤ فُلْحُوَ اللَّهُ آَحَد ہوو کہ وہ آہد ہے آہد کا ترجمہ اکیلہ نہیں ہے ایک نہیں وہ واحد ہے واحد اکیلہ واحد ایک آہد فُلْحُوَ اللَّهُ آَحَد آہد کا فارسی میں ترجمہ بنتا ہے یققا جس کا نسل کوئی نہیں جس جیسا کوئی نہیں جس کے ساتھ دوسرا جڑ نہیں سکتا میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے کاروبار کا واحد مالک ہوں میرا کوئی شریک نہیں میرا پارٹنر کوئی نہیں یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے کاروبار کا آہد مالک ہوں آہد صرف اللہ ہے قومر حبیب فُلْحُوَ اللَّهُ آَحَد وہ آہد آہد کیوں ہے بے نسل کیوں ہے یققا کیوں ہے اللہ سامد اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے غنی ہے وہ بے نیاز کیوں ہے اس لیے تمہاری نیاز مندی تمہاری ضرورت کہ تمہارے اوپر ماں باب تمہارے نیچے بیٹے بیٹیاں تو تم تو اوپر والوں کو بھی محتاج ہو جب تم پیدا ہوتے ہو اور نیچے والوں کو بھی محتاج ہو جب تم گوڑے ہوتے ہو اور بڑھاتے کی حدود میں پاؤں رکھتے ہو تو پھر تم اولاد کا آسرہ سہارہ ڈھونڈ کے ہو تو لہٰذا تمہیں نیاز مندی کے سوا چارہ نہیں ہے اور تمہارا رب بے نیاز بے نیاز کیوں لم یلد ولم یولد نہ اس کے اوپر ماں باب ہیں نہ نیچے اولاد ہیں نہ دائیں بائیں اس کی بیوی اور بچے ہیں مت تخبہ صاحبہ بیوی سے پاک ولا ولدہ بیٹے سے پاک ما کانم آہو من الہ اس کے مقابل میں اور کوئی رب نہیں اگر کوئی اور ہوتا پھر کیا ہوتا اگر کوئی اور ہوتا لا فشدتا پھر جیسے دو طاقتیں دنیا میں ٹکراتی ہیں پھر دو رب آپس میں ٹکراتے لیکن تم دیکھتے نہیں ہو دیکھتے نہیں ہو کہ یہ بے خفا نظام زمین کا فرش آسمان کی چھت چانداروں کی گردش سورج کی آگ اور چاند کی کھنڈر یہ ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہے کیونکہ پیچھے آہد ہے ایک بادشاہ ہے ایک بادشاہ ہے ایک کے علاوہ ہوتا اِذَن لَذَهَبَ كُلُّ اِلَاهَ اِمَا خَلَقْ وَلَا عَلَى بَعْبَهُمْ عَلَى بَعْبَ تو پر تم سنتے جیسے آج سنتے ہو سلام علکہ نے چڑھائی کر دی پر تم سنتے آج اس رب نے دو آسمانوں پہ قبضہ کر لیا آج پہلے رب نے قبضہ چھڑوا لیا آج دوسرے رب نے پانچ آسمان پہ قبضہ کر لیا آج دوسرے رب نے تین پہ قبضہ کر لیا جب ایسا نہیں ہے جب ایسا نہیں ہے تو پھر وہ احد ہی ہے وہ احد ہی ہے وہ سماد ہی ہے وہ لم یلد ہے وہ لم یولد ہے جو ان صفات کا مالک ہو وہ اس دعبے میں سچا ہے وَلَمْ يَكُن لَهُ قُفُوًا عَحَد ہے کوئی تیرے رب جیسا ہے کوئی اس جیسا خَلْ تَعْلُمَ لَهُ السَّمِيَّةُ ہے کوئی اللہ جیسا رب المشرق والمغرب مشرق بھی اس کا مغرب بھی اس کا رب المشرقین ورب المغربین مشرقین بھی اس کے مغربین بھی اس کے رب المشارق والمغارب شمال سے جنوب جنوب سے شمال مشرق سے مغرب مغرب سے مشرق یہ سورا اس کا لَهُمَا فِي السَّمَاوَات آسمان بھی اس کے وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین بھی اس کی وَمَا دَيْنَهُمَا خَلَا بھی اس کا وَمَا تَحْتَ سَرَا زمین کے نیشے تک بھی اس کا اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چلاتا ہے وَإِمْتَ جَهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سَرَّ وَأَخْفَى میں تو زور سے بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہ مائک بیچ میں واسطہ ہے یہ نہ ہو تو میرا زور سے بولنا بھی آپ تک نہ پہنچے لیکن میرا آپ کا رب کہتا ہے مشرق سے حاکم مغرب سے حاکم آسمانوں کا بادشاہ زمینوں کا بادشاہ پانیوں کا بادشاہ ہواوں کا مالک خزانوں کا مالک پتھے تھول کا مالک حبیعو امارب عزیز نے قرآن کی آیت پڑھی کہ نُسْفِقُم مِن بَيْنِ فَرْفٍ وَدَمِن لَبَنًا خَالِصَا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ ایک دودھ کا قطرہ تو بنا کے دکھاؤ رائے کو زبا کرتی کہیں دودھ کا کوئی حالہ تو دکھاؤ کہ یہ دودھ کی تھیلی پڑھی ہوئی ہے یہ چارہ گیا سبز یہ دھوسا گیا خوشت اندر خون بنا ناپاک گوبر بنا ناپاک گوبر اور خون کی ناپاکی کے درمیان میں سے نُسْفِقُم مِن بَيْنِ فَرْفٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصَا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ یہ کون ہے جو چارے کو دودھ بناتا ہے جو پانی کو دودھ بناتا ہے یہ کون ہے جو پانی کے کترے کو سامت کے موں میں زہر بناتا ہے اور مکھی کے موں میں شہد بناتا ہے اور حرن کے موں میں جا کے نافع بناتا ہے اور گائے کے موں میں جا کے دودھ بناتا ہے اور درخت کی جڑ میں جا کر پھل بناتا ہے اور میرے پیٹ میں آ کر زندگی کا سامان بناتا ہے وہ اللہ ہے اور وہ اللہ ہے اور وہ اللہ ہے اللہ لا الہ الا ہو اس کا کوئی شریک نہیں الحی زندہ القیوم قائم لا تاخدہ سنہ نونگ سے پاک ولا نون مین سے پاک ترمہ فی السماوات وما فی الارض زمین آسمان تباکشہ من دللذی یشفو عندہو اللہ بے اذنه اس کے عمر کے بغیر کوئی دم نہ مار سکے کوئی دول نہ سکے کوئی زبان نہ کھول سکے کہ علمو ما بین ای دیہم وما خلفهم علم کامل ماجی بھی حال بھی مستقل بھی مستقبل بھی آخرت کا بھی برزت کا بھی دنیا کا بھی زمین کا بھی ہوا کا بھی فضا کا بھی قائنات کا بھی دن کا بھی رات کا بھی اندھیرے کا بھی اجالہ کر جنات کا علم قائنات کا علم چوپائے کا علم دوپائے کا علم ارنے والوں کا علم پیغنے والوں کا علم رینگنے والوں کا علم دخنے والوں کا علم سنکارنے والوں کا علم پھارنے والوں کا علم وعدہ کلش وعدہ وعدہم عدہ ایک ایک چیز کو جنہ ہوا ناقہ ہوا طولہ ہوا غیم من شی اللہ عندنا خزائنہو وما ننسلہو اللہ بقدر معلوم ہر چیز کے خزانے اور ہر چیز کو ناب طول کے اتارا پرک تھا دیکھا نہ اندھیرہ چھپا سکا نہ اجالہ ظاہر کر سکا آسمان کی غصتیں چھپا نہ سکی زمین کی مٹی چھپا نہ سکی کال پانی سمندروں کا کالا پانی چھپا نہ سکا پہاڑوں کے غار چھپا نہ سکے سہرا اسے چھپا نہ سکے یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یعیقون بشی من علمہ الا بما شا تمہیں اتنے ہی دے گا جتنا وہ چاہے گا تمہیں اتنے ہی دے گا جتنا وہ چاہے گا وَسْيَا كُرْسِيَهُ سَّمَاوَا تِوَلْا عَرْبِ تم اپنے رب کو کیا سمجھو گے اس کی کرسی سمجھو کہ اس کی کرسی زمین آسمان کو دھیرے میں لیے ہوئے ہے جس کی کرسی اتنے بڑی ہو وہ آپ کتنا بڑا ہوگا اور وہ کرسی پر بیٹھتا نہیں ہے فیران کے بادشاہ کسرا نے جب سارا ساری دنیا کا بیشتر حصہ فتح کیا تخت بنوایا ایک سو ستر ہاتھ لمبا ایک سو دس ہاتھ چھوڑا تریکپن مند تیش سیر اس پہ سونا لگوایا ایک لاکھ چالیس ہزار چاندی کی نیخیں گوڑی بارہ سو تیش مند ان کا مجموعی وزن تھا اور اس کے اوپر دھائی مند کا وزنی تاج جو ایک زنجیر کے ساتھ لٹکا رہتا تھا اس میں سر دیکھے بیٹھتا تھا یہ بتانے کے لئے میں بڑا بادشاہ ہوں میرا تخت دیکھو ایک سو ستر ہاتھ لمبا ہے ایک سو دس ہاتھ چوڑا ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ تخت اس کے مدینے آیا اور اس کے باغو بہار کے قالیل مدینے آئے حضرت عمر نے مشورہ کیا 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 جائے لوگوں نے کہا رکھا جائے ذاتگار نشانیاں ہیں حضرت علی نے فرمایا یہ عیاشی کی نشانیاں ہیں مسلمان عیاش نہیں ہوتے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا جائے حضرت عمر نے حضرت علی کی راہے پہ عمل فرمایا اور سارے قالین کو بھی ٹکڑے کر دیئے تخت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے بادشاہ اپنی حیبت کو بتانے کے لئے تخت بھی شاہ رہا ہے اور بتا رہا ہے دیکھو میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں تمہارا رب کہہ رہا وَسِعَ قُرْسِيَهُ سَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ دیکھو تمہارا رب کتنا بڑا ہے وہ قرشی پہ باٹھتا نہیں بیٹھنے سے پاک کھڑا ہونے سے پاک حرفت و سکون سے پاک میند اونگ ڈھکن ڈھکاوٹ سے پاک بیری بچوں سے پاک غفلت سے پاک جہالت سے پاک اونگ سے پاک ظلم سے پاک تاسک سے پاک کھانے سے پاک تینے سے پاک انگنے سے پاک ظلم سے پاک زوب سے پاک آجزی سے پاک جب ہر عیب نکل جاتا ہے ہر ہر عیب نکلتا ہے ساری قائنات بھائیو بھائیو بہنوں واللہ کی صفت جان نہیں کر ست قی لو کان البحر مبادہ بکلمات ربی فنفد البحر قبل انتن فد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہی مددہ چور سمندر شاہی بناو ولو انما فی الارض من شجرت اقلام ساری دنیا کے درخت قاٹ کے قلم بناو پھر اپنے رب کی تعریف شروع کرو میں تو پندرہ منٹ ہو گئے اللہ کی تعریف کر رہا ہوں میں کیا میری حسی کیا میری اوقات کیا آپ قرآن کی مثال سنو کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری قائنات کے درخت قاٹ کے قلم بناو پھر تم ساری دنیا کے انسان بھی جنات بھی جو مر گئے قبروں سے نکالو جو عالم اروعہ میں ہیں انہیں زمین پر اتارو پھر آسمان کے فرشتوں کو اتارو جبریل نکائل کو اتارو اسرائیل ان اسرافیل کو اتارو اور عرش کے فرشتوں کو اتارو انہیں کلم پکڑاؤ انہیں کاغذ پکڑاؤ اور سمندر کی شاہی ان کے آگے کرو لکھو اللہ کیسا ہے اللہ کیسا ہے اللہ کیسا ہے لکھو اب وہ لکھنا جروع کریں اب انسانوں کا علم تھوڑا اس سے زیادہ فرشتوں کا اس سے زیادہ مقرب فرشتوں کا اس سے زیادہ جبریل نکائل اسرافیل اسرائیل کا اور ان سے زیادہ نبیوں کا اور نبیوں سے زیادہ رسولوں کا اور رسولوں سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وحد ابن منبع فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام انبیاء کو جو علم دیا اس کی مثال ہے ایک درے کی اور اکیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا اس کی مثال ہے سہرا کی درے اور سہرا میں کیا نسبت ہے سارے آجاؤ آجاؤ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھو اور سب کلم پکڑو اور سب کاغذ لاؤ اور سب لکھو اور قصاحت کے جوہر دکھاؤ غلاغت کی آخری حدیں پار کر جاؤ چاہو گا چاہو گا چاہو گا لَنَفِقَ الْبَحْرِ قَبْلَا اِن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا سرے بندو سمندر خوش ہو جائیں گے کلم تھوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی چاہے اتنے اور سمندر لے کر آؤ چاہے اتنے اور کلم لے کر آؤ اتنے اور قاغذ لے کر آؤ اللہ کا علم سچا اور حقیقی اور بے خطا کامیابی کا مفہوم مختلف نہیں ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے وہ ہی ہے جو میرا اللہ بتاتا ہے اس لئے میرے عزیزو میرے بھائیو میرے بھائیو میرے یہ جاننا پڑے گا کہ میرا بنانے والا ہے کون اور وہ مجھ سے چاہتا ہے اس شاہد کو پا لینا اصل کامیابی ہے اتنے اور مفہوم کامیابی کا کیا ہے مقصد کو پا لینا کامیابی ہے ابھی آپ لوگ پڑھ رہے ہو تو آپ کے سامنے ایک مقصد ہے کاف ہو جائیں دگری مل جائیں اب ایک منزل یہ ہے پھر جب آپ دگری لے لوگے نا پھر اس سے اگلا آپ کا مقصد آ جائے گا اب مجھے جاب مل جائے مجھے نوکری مل جائے مجھے اچھی جاب مل جائے اچھی تمخواہ مل جائے جب وہاں پہنچ جاؤ گے پھر آپ کا مقصد بن جائے گا میری شادی ہو جائے اب میری شادی ہو جائے جب شادی ہو جائے گی پھر آپ کا مقصد بن جائے گا کہ میری زندگی میرے میرے بھر کا پیہ گھومنا شروع ہو جائے اور میرے خرقے پورے ہوں میرے وافر میرے پاس سمائی ہو پھر اگر اولاد نہیں ہو رہی تو پھر مقصد بن جائے گا یا اللہ بچہ بے یا اللہ اولاد بے اب یہ ہر سکیک پر آ کر منزلیں اور مقاصد بدلتے چلے جارے ہیں بدلتے چلے جارے ہیں ان میں سے ایک چیز بھی مقصد نہیں ہے ان میں سے ایک چیز کے پالنے کا نام کامیابی نہیں ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں جو میرے اللہ نے کہا فمن ذخ ذہا عنی النار جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے فمن ذخ ذہا عنی النار وادخل الجنت فقط خاص جو جہنم سے بچا اور جنت میں گیا کامیاب واجساں دنیا کو پایا ومل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور یہ تو دھوکے کا سامان ہے اچھوں کو بھی دوں گا بروں کو بھی دوں گا اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے سب کو دوں گا یہ انتہان کی جگہ ہے یہ عزت اور یہ منزل نہیں ہے یہ گزرگاہ ہے یہ مقصد نہیں ہے یہ گزرگاہ ہے یہاں اللہ تعالی انتہان کے لئے ہر قسم کے حالات لائے گا اور پھر منزل اللہ ہے میرے عزیزوں اس کو اس کو اللہ مجھے بھی سمجھا دے اللہ آپ کو بھی سمجھا دے کہ منزل اللہ ہے جہنم سے بچا اور جنت میں لیا کامیاب جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا کیسے جائے گا ایک آیت اور میں لائیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یہ بڑی بلند کامیابیوں کا مالک بن گیا یہ کامیاب ہو گیا اس کے برابس ناکام کون ہے ناکام کون ہے جو جو فیل ہو گیا جسے روٹی نہ ملی جس کو زندگی میں کوئی سہولت نہ ملی نہیں 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 میرا اللہ کہہ رہا ہے کھل کھل بتاؤ کھل اور والوں کو بتاؤ ان الخاسرین ان الخاسرین یقیناً ناکام لوگ یقیناً ناکام لوگ کون کون سے مرد کون سے عورتیں اَلَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کون لوگ ناکام ہیں کون لوگ ناکام ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہوئے وہ ناکامی کیا ہے لَهُمْ مِنْ خَوْتِهِمْ غُلَلُمْ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ غُلَلْ ان کے اوپر بھی آگ کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آپ کے پردے ہوں گے ذَلِقَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَ یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ تمہیں ڈرارہا ہے یا عباد میرے بندوں لہوروالو فَتَّقُون در جاؤنا در جاؤ اصل علم لاؤ اصل علم یہ تو تجربے ہیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں یہ تجربات ہیں انسانی عقل کا نچور ہیں کچھ غلط ہیں کچھ اچھیت ہیں سب عارضی ہیں کوئی پائے دار نہیں ہے اللہ اللہ کا علم اللہ کا علم حامل اور اکمل اور خطا سے پاک وہ مجھے آپ کو مردوں کو عورتوں کو بتا رہا ہے جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ تم کامیاب ہو اچھا اور دنیا بھی تو اچھی چاہیے صرف جنت ملے تو گزارہ نہیں ہے صرف جنت ملے تو گزارہ نہیں ہے تو ایک اور آئیسہ جوڑ دو من حامل افتا لہا من دکر او انفا ہمارا دین وہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں جنت کے وعدے کرے ہمارا دین وہ ہے جو ماں کے گود میں سے شروع ہو کر قبر کی گود اور وہاں سجھے کر جنت تک کہ ہمیں کامیابیوں کے سنیرے اصول بتاتا ہے راستے اور طریقے بتاتا ہے میرے نبی نے کہا میں تمہارے پاس دنی اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں میرے اللہ کا فرمان سنو من عامل افتا لہا میرے بندوں بن لیو ایک کام کر لو ایک کام کہ اپنے زندگی میں میری نافرمانی نکال دو میرے حبیب کی نافرمانی نکال دو میرے اور میرے حبیب کے غلام بنو پھر میں کیا کروں گا من عامل افتا لہا من ذکرین او انفا عورت ہو یا مرد ہو وہو مومن ایمان شرط ہے نیکی تب نفع دیتی ہے جب ایمان ہو ایمان نہ ہو تو آخرت میں نیکی نفع نہیں دے گی آخرت میں نیکی تب نفع دے گی جب ایمان بھی ہو جب آدم محمدی پاسپورٹ ہو تو تب جا کر وہاں نیکی قبول ہوگی اور انسان کامیابی سے ہم کنار ہوگا تو میں کیا کروں گا فَلَنُحْيَيَنَّهُمْ حَيَاةً قَيِّبًا تمہیں لاہور میں بڑی عالی زندگی دوں گا صرف جنت نہیں فَلَنَحْيَيَنَّهُمْ حَيَاةً قَيِّبًا تمہیں بڑی عالی زندگی دوں گا کہاں فاکستان میں کہاں لاہور میں کہاں ہند میں سند میں ہر جالا اور پھر کہہ کروں گا فَلَنَجْيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا تَانُوْ يَعْمَلُونَ تو جب تم میرے پاس آوگے تو تمہیں وہ کچھ دوں گا کہ تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور تمہیں موت سے آزاد کر دوں گا بڑھاپے سے آزاد کر دوں گا بیماری سے آزاد کر دوں گا کشاب پکانے سے آزاد کر دوں گا بیماریوں سے نجات دے دوں گا نفرت لڑائی قتل و غرف سے نجات دے دوں گا اور تمہیں دار السلام میں پہنچاؤں گا جہاں رہو گے ہمیشہ موت نہ ہوگی جوانی دیکھو گے بڑھاپا نہ ہوگا شہد دیکھو گے بیماری نہ ہوگی محبتیں دیکھو گے نفرت و عذابت نہ ہوگی ہمیشہ کے لئے تمہیں اپٹھا کر دیا جائے گا یہ نشخہ میرا نبی لے کر آیا ہے ہم مذہرب سے متاثر نسل ہیں اور یہ ہماری کمزوری ہے یہ انسانی کمزوری ہے کہ انسان طاقتور کا اثر لیتا ہے انسان طاقتور کا اثر لیتا ہے پسلے سو سال سے مغرب دنیا کے حکمران ہے اس کا جھوٹ بھی ہم سچ مانتے ہیں اس کا غلط بھی ہم سچ مانتے ہیں اس کی بقواس بھی ہم یسر کر کے مانتے ہیں یہی دنیا کی تاریخ ہے کمزور طاقتور سے آگے جھکتا ہے کوئی دلیل نہیں مانتا اس کی طاقت بھی اس کی دلیل ہوتی ہے تو ہم مغرب سے متاثر لوگ ہیں مغرب کی تعریب سے متاثر لوگ ہیں مغرب ہمارے جنوب پہنٹلو دماغ پر چھایا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور قرآن اور میرے نبی کے فرمان اور ان کی سچائی وہ جنوں سے ماہب ہو چکی ہے نہ ماماپ نے بٹھائی نہ سکول نے بٹھائی نہ کالج نے بٹھائی نہ یونیورسٹی نے بٹھائی ہم صرف ضرورتوں کے غلام ہیں خواہشات کے غلام ہیں دن لگائے پہلی دفعہ دو ہزار ایک میں انجماع اور شعید اور مشتاق اور سلیم ملک یہ چاروں میں جماعت میں تھا خان پور یہ وہاں ہمارے پاس تیسے آئے تین دن لگائے میں نے شعید سے پوچھا کیا فائدہ ہوا کیا فائدہ ہوا تو وہ کہنے لگا میں یہ سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد ہے عزت اور دولت اور شہرت یہی تین بٹھ ہیں جو ہر مرد عورت کے اندر میں پنپ رہے ہیں جگہ پکڑے ہوئے ہیں انہیں کو سجدے کیے جا رہے ہیں ماتھا اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور دل ان تین بٹھوں کا پجاری ہے عزت ہو دولت ہو شہرت ہو چاہے حرام سے ہو چاہے حلال سے ہو چاہے جوہے سے ہو چاہے ستے سے ہو چاہے سود سے ہو چاہے چوری سے ہو چاہے ڈاکے سے ہو چاہے بھومرو باندھ کے ہو چاہے جٹار پکڑ کے ہو چاہے ناج کر ہو عزت ہو دولت ہو شہرت ہو یہ تین بٹھ ہیں جن کی پرستش ساری دنیا کا مسلم اور کافر بے بھڑک ہو کے کر رہا ہے یہی کافر ہر نوجوان کا ہے اس نے کہا میں یہ سمجھتا تھا عزت اور دولت اور شہرت میری زندگی کا مقصد ہے لیکن قسمت نے ساتھ دیا بائی سال کی عمر میں عزت بھی مل گئی دولت بھی مل گئی شہرت بھی مل گئی لیکن لیکن اندر اسی طرح ویران اور اسی طرح پریشان تو میں خود سوچا کرتا تھا کہ اگر میری زندگی کا مقصد یہ تین چیزیں ہیں تو وہ مجھے مل چکی ہیں مجھے حاصل ہو چکی ہیں مقصد کے پانے کے بعد ایک اتمنان ہوتا ہے مجھے اتمنان کیوں نہیں ہے پھر اندر وہ پریشانی کیوں ہے سو بار جمن مہکہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی جا لطفان جمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو اب میرے یہ سوال خود اٹھتا تھا کہ اگر یہی کچھ مقصد تھا تو وہ تو حاصل ہے پھر میرے اندر پریشانی کیوں ہے تو آج مجھے اپنے سوال کا جواب ملا ہے کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے میری ترجیحات بدل گئے ہیں سب کا تقریبا یہی جواب تھا کہ پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم کوئی رکرٹ کی تاریخ میں ایسا ریکارڈ قائم کریں جو کسی سے کسی میں قائم نہ کیا ہو اور تین دن میں یہ سوچ لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کرے ہماری بخشش ہو جائے ہم دوزر سے بد جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے یہ میری زندگی کا مقصد ہے اور اللہ کی رضا شرط ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کے ساتھ وہاں سید قریشی حاشمی کے سکھے نہیں چلتے وہاں محمدی سکھا چلے گا وہاں محمدی سکھا چلے گا ابو لہب عربی ہے پھر قریشی ہے پھر حاشمی ہے پھر سردار بنی حاشم ہے پھر چچا ہے پھر قرآن کہتا ہے ابو لہب کو جہنم کی خوشخبری بچارت سناؤ دیلی سمیت غمرتہ حمالت الحفب نہ حاشمی ہونا قامایا نہ قریشی ہونا نہ عرب ہونا نہ چچا ہونا کیوں محمدی غلامی کوئی نہیں تھی اور بلال غلام غلام کا بیتا حبشی حبشی کا بیتا اور میرے آپ کے نبی نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا کا نظارہ ہوگا سارے جنت ہی جنت کے دروازے پر جمع ہیں دروازے بند جہنمی جہنم کے دروازے پر جائیں گے دروازے کھلیں گے وصیخ اللذین کفروا الى جہنم زمرہ حتی اذا جاؤوها سوٹحت ابوابها جو ہی جہنمی قریب آئیں گے دروازے کھلیں گے اندر گلیں گے جنت میں ایسا نہیں ہوگا سارے مرد اور دروازوں پر دروازے بند آٹھ دروازے سارے بند دو چشمیں ایک سے پانی پینے گے پھرٹ کا پرخانہ ختم سینے کا کھوٹ ختم پشاب ختم دوسرے سے وضع کریں گے شہر سرو تازہ شہر یوسف علیہ السلام کا حسن آ جائے گا آدم علیہ السلام کا قد آ جائے گا ایک سو پچیس پھٹ اور ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا دعود علیہ السلام کی شیدین زباں ملے گی عیسی علیہ السلام کی عمر جوانی تیس سال ملے گی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے اخلاق ملیں گے لیکن تروازہ بند سارے مشرع کر رہے ہیں اندر کیسے چلیں تو سب آو بھائی ابونا آدم اے ہمارے باپ اے سب کے باپ آدم ہمیں جنت میں داخل کروانے کا کھل سوچیں وہ کہیں گے بیٹو میں نے نکلوایا تھا میں داخل نہیں کر سکتا ادھابو الہ غیری جاؤ آگے جاؤ جو علیہ السلام کہیں گے جاؤ آگے جاؤ ابراہیم علیہ السلام نا بھائی آگے جاؤ موسیٰ علیہ السلام نا بھائی آگے جاؤ قابوت سلمان زفریہ یحیہ یوسف یعقوب صالح اسماعیل حود سب انتار حضرتیس علیہ السلام تک بات پہنچے گی اللہ چاہتا تو سیدھا ہی ہمارے نبی تک پہنچاتا سیدھا نہیں یوں تاکہ اب تمہیں تمہارے نبی کی شان دیکھائے کہ کیسی عظمت والا رسول ہے کیسی عظمت والا رسول ہے تم سنت کو سنت کیاکے چھوڑ دے دیو تو سنت دیکھو ڈیگھا لے سرو تو سواب نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں آپ پہ ہی فتح لائی بھر دیں مفتی نہیں آپ پہ ہم پڑ پڑ کے کمرے جھو گئیں تُسی آپ پہ مفتی بھنے در دے سنت بھی خیر ہے جی کر لو تو سواب نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں ایک طائر میں سے ہوا نکال دو دو کروڑ کی نہیں مرچڑ ڈیگھو تو اس کے ایک طائر سے ہوا نکال دو ہوا ڈلوانے پہ لگتے ہیں پانچ دس روپ ہے صاحب چلاوگے تم ڈرائیور سے کہو چلاو وہ کہے گا جی ہوا کوئی نہیں تم کہو کہ میری دو کروڑ کی گاڑی ہے پانچ روپ ہے کی ہوا کوئی نہیں تس سے کیا تھا چلاو کہے گا جناب تُسی آپ سے لاؤ میرے چھوٹے چھوٹے بھالیں مار جاتے ہیں پانچ روپے کی ہوا نکلی دو کروڑ کی گاڑی کھڑی ہو گئی تم نبی کی سنت چھوڑو گئے تو تمہاری گاڑی نہیں کھڑی ہوگی اپنے نبی کی سنت کو اتنا سستا سمجھا ہوا ہے ایک ووٹ رہ جائے تو لوگ ہار جاتے ہیں تم ایک نمبر سے فیل ہو جاتے ہو ایک نمبر سے پوزیشن لوس کر جاتے ہو ایک نمبر سے ڈوین لوس کر جاتے ہو میرے رب کے عزت کی قسم قامت کا دن دیکھو گئے ایک ایک سنت کے چھوڑنے سے پوزیشن لوس ہوں گی ہاں میں کیا کروں جب عزمت ہی نہیں ہے پہلے عزمت پیدا ہوتی ہے پھر محبت پیدا ہوتی ہے پھر عمل آتا ہے گھنڈے سے کون کروا سکتا ہے ایک ہمارے سنٹر مارل سٹول سے میں نے میٹرک کیا ہے سن چونسٹھ میں چونسٹھ میں داخل ہوا تھا سکسی نائن میں میٹرک کیا تھا تو میں حوصل میں رہتا تھا سوڑے ذمہ داروں کے لڑکے تھے ہمارے ایک وارڈن آگئے طالب صاحب مرہوم بڑے نیت اس صاحب تھے بعد میں ہم کی قدر ہو اس صحب تو برے لکھتے تھے انہوں نے نماز کمپلسری کر دی حاضری ہوتی تھی مغرب عشاء میں حاضری ہوتی تھی وقیدہ ہمارے پیٹی ماسر تھے عبداللہ صاحب وہ حاضری لیتے تھے تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی عشاء میں کچھ نہیں صاحب میں تھا میرا روم میٹ مرید کے کے فیملی وہ میرے پاس آ کر اس نے نیت باندھی عشاء کی نماز چار رقعات نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین اللہ اکبر طالب حسین ہمارے وارڈن ساتھ تو میں نے نماز توڑ دینا تو یہ کیا کیا ہے وہ کہنے لگا میں طالب دی پردہ پر میں کڑھا اللہ دی پردہ پر دنڈے سے کسی کو دین پر لایا نہیں جا سکتا یہ اندر کی مطاعہ ہے یہ اندر کا تارواں ہے اسے کوروں سے نہیں ہنکا جاتا جب اللہ اس رسول سے عشق و محبت ہوتا ہے پھر سر جہاد تبدیل ہو جاتی سر جہاد بدل جاتی ہیں ہاں میرے نبی نے کہا ہائے ہائے پھر سارے میرے پاس آئیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ اجھ کھلوا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی سے در نہیں کھل سکے گا تو سورا جنتی مجمع یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ کہیں گے انا لہو انا لہو میں کھلواؤں گا میں کھلواؤں گا پھر آپ نے کہا فا اخر رو شاجدن پھر میں سجدے میں سر رکھوں گا یا فا اللہ علیہ من المحمد میرے اللہ میرے اوپر اپنی تاریخ کے بول القا کرے گا جو پہلے کبھی نہ کسی پر کیے پھر میں اللہ کی تاریخ کروں گا پھر میرے اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رعصت سل سعطہ عشف رشف اے میرے حبیب اے محمد سر اتھا مانگ ملے گا شفاعت کر قدول ہے تو میں کہوں گا یا اللہ تیرے بندے دروازے پر دروازہ کھول پھر اللہ کہے گا تُو بسم اللہ کر تیرے ذریعے سے احتفاہ ہوگا دینے ہوئے تو فیتہ کارتے ہیں تو وزیر آتا ہے کوئی بڑا آدمی آتا ہے فیتہ کارتا ہے تو میرے اللہ کہے گا فیتہ تُو کارتا ہے میرے ابن نبی کہے گا میں تو یار تو ایسے جنب سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی جیسے جہاز آتا ہے جہاز آتا ہے اس کی ماہیت ہے حیرت کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانے لیکن وہ آئے گی جیسے اڑتا ہوا جہاز ہے اور آکر آپ کے سامنے لینڈ کرے گی پھر آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے وہ پھڑی ہو جائے گی اس کی رسی یہ ایسے نیسے گرے گی اس رسی کو کسی نے پکڑنا ہے یہ عزت کسی کو دینی ہے آخری محبوب آخری نیسے کا کسی کو سوائیور بنانا ہے یہ بڑی آلی شان بڑا آلی شان رتبہ ہے چھوٹا موٹا نہیں ہے تو لہٰذا کتنا معاشر کا مجمع ہے وہ سارا یوں ہو جائے سنجوں پر کون یہ رسی کون پکڑے گا یہ رسی کون پکڑے گا تو میرے رب کا اعلان ہوگا بلال کو بھولایا جائے ہب سے عربی نہیں ہے خوریشی نہیں ہے عشمی نہیں ہے سید نہیں ہے نہیں نہیں غلام رسول ہے آج وہ بازی لے گیا آپ نے کہا بلال آئے گا میری سواری کی رسی لگام نکیل جو بھی ہے اس کی کیسیت ہوگی وہ پکڑ کر وہ میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا تو جنت میں داخل ہوگا میرے رب کا وعدہ ہے تم اللہ کو اپنی منزل بناو روٹی کو نہیں کھانی کو نہیں لباس کو نہیں ترشی اور عہدے کو نہیں اللہ کو منزل بناو اللہ اور وہ اور وہ زمین آسمان کا شہن شاہ اس کا وعدہ ہے تمہاری دنیا بھی بنائے گا تمہاری آخرت بھی بنائے گا پھر اب آخرت نہیں اور سنو اللہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوٹے ہوگے جاغو غافل ہوش میں آو اللہ اللہ سائرن ہے سائرن عربی زبان کا سائرن ہے اللہ سوٹے ہوش میں آجائیں اللہ سنو این اولیاء اللہ لا خوف علیهم ولا هم احذرون جنہاں اللہ سے دوستی لگا لی جنہاں اللہ کو دوست بنا لیا ان پر کوئی خوف نہیں ان پر کوئی غم نہیں ان پر کوئی خوف نہیں ان پر کوئی غم نہیں کون ہے اللہ کے ولی یہ کوئی ٹائٹل ہے یہ کوئی ٹائٹل ہے یا یہ کوئی نصد ہے نہیں 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 یہ ٹائٹل نہیں ہے اللذین آمنوا وکانوا یتقون کوئی مرد کوئی عورت ایک ایمان بنا لے ایک فقوہ بنا لے تو اللہ کی ذلاعیت مل گئی رابعہ رابعہ بسری کا نام سنا ہے نا رابعہ بسری بطور عورت کے قابلے ذکر نہیں ہے کہ میں تیرہ سو سال کے بعد اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں وہ غلام نسل سے ہے پہلی چیز نصب ہوتا ہے وہ نصب میں فیل ہے غلام نصب ہے اور پھر شکل شورت ہوتی ہے وہ حبشی شکل کی عورت ہیں پھر اس سے بعد سلو یہ بھی برداشت ہے اولاد کے قابل وہ بانج ہیں بانج ہیں جو عورت بانج بھی ہو بطورت بھی ہو اور نسل میں حبشی ہو تاریخ کیوں یاد رکھے اسے تو اس کا زمانہ یاد نہیں رکھتا اسے تاریخ کیوں یاد رکھے گی لیکن تاریخ نے ایک عورت کو یاد رکھا ہوا ہے اور تیرہ سدی کے بعد تیرہ سدی کے بعد ایک مثل میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ایک چون ہے اس کا قالع ہونا اس کا حبشی ہونا اس کا غلام کی نسل ہونا اس کا بانج ہونا اس کو مٹانا سکا اللہ سے دوستی لگا لیتا اللہ کے حبیب سے عشق کر لیا تھا اب 40 سال کے عمر میں انتقال ہوا جوانی تو لمبے عمر نہیں پائی ہاں جب یہ دیوہ ہوئی شادی بھی ہوئی ہے شادی بھی ہوئی ہے آپ کو اپنے خامن سے پوچھتیں آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے نہیں سپرے کہتی مجھے اجازت ہے اللہ کو منالو کہتے اجازت ہے سر رات ساری مسلح پہ ہوتی تھی ان کے خامن فوت ہو گئے پہلے فوت ہو یہ بعد میں فوت ہو ان کے زہد تقلے کا چرسہ وقت کے بڑے امام بڑے عالم تو چل کر آئے کہ میں آپ سے نکاح کرنے چاہتا ہوں آپ مجھے شادی کرنے وہ شادی کا شوق نہیں تھا غابیہ کو اپنے خاتے میں ڈالنے کا شوق وہ فرمانے نے کہ چار باتوں کا جواب دے دے میں شادی کر لیتی کہ بولو کہ میں میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا وہاں پتہ نہیں اچھا بتاؤ جب اللہ تعالیٰ آپ کیامت کے دن عامال ہمیں اڑائے گا کسی کے سیدے ہاتھ میں آئے گا کسی کے اُلٹے ہاتھ میں میرے کسا ہاتھ میں آئے گا تم معلوم نہیں کہ یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کا تراضو تولے گا کسی کے نیکی جھکے گی کسی کے گناہ میری نیکیوں جھکے گی کسی کے گناہ تم معلوم نہیں کہ یہ بتاؤ جب پلسرات سے گزریں گے تو کوئی گر جائیں گے کوئی پار نکل جائیں گے میں پار ہونے والے میں ہوں کہ گر جانے والوں میں ہوں کہ یہ میں نہیں بتا سکتا کہ جاؤ چلے جاؤ مجھے تیاری کرنے لو میرے پاس فرص نہیں ہے میں ان باتوں کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتی ہوں ہاں انتقال کے بعد اپنی خادمہ کو ملی کہا کیا ہوا ہاں میرے پاس منقض نکیر آئے تھے کہہ رہے تو من رب کی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ جسے چالیس سال نہ بھولا سکی اسے چار ہاتھ زمین میں جانے کے بعد بھول جاؤں گی تو وہ کہنے لگے اس سے کیا حساب لینا یہ تو ہمیں سکھا رہی ہے کب واپس ہی چلے گئے آگے سوالی نہیں کیا اللہ سے دوستی لگالو مرد ہوئے عورت نہ خوف رہے گا نہ غم کون ہیں اللہ کے دوست یہ کوئی تائٹل نہیں ہے یہ ایک محنت ہے الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے وَكَانُوا يَتَّقُونَ تقوے والے ان کے لئے کیا ہے لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جنت نہیں دنیا سے اطلاع ہو رہے تمہیں بشارہ تو تمہاری دنیا بھی باناؤں گا لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تمہاری دنیا بھی بناؤں گا مثل آخرہ پھر تمہاری آخرت بھی بناؤں گا لَا تَبْدِیلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ یہ تیرہ رب کا بول بچن ہے یہ کبھی نہ بدلے گا تو میرے بھائیو سمجھو اللہ کا راضی ہونا یہ کامیابی ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا ایک ہی بنایا جیسے خود اکیلا حبیب بھی اکیلا جیسے خود واحد ہے حبیب بھی واحد ہے اس جیسے نہ کچھ پہلے بنایا نہ بعد میں بنایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِ وہ حسان بن صادت پہ ابھی ہمارے عزیز میں بڑی خوبصورت ناد پڑی ماشاءاللہ لیکن یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے شاعر ہے نا حسان سارے ناد خانوں کا سردار ہے اور وہ ہونا چاہیے وہ دیکھ کے کہہ رہا تھا ہمارا شاعر چودہ صدی کے پردے میں چھپکے کہتا ہے اور وہ میرے نبی حضرت حسان کے لیے منبر بچھاتے دروس پر بچھاتے خود نیچے بیٹھتے کہتے ہیں حسان کرو اپنے نبی کی تاریخ کرو اور حسان بولتے تھے اور کائنات شنگتے تھے اور یہ دو شیر جو میں پڑھنے لگا ہوں چودہ صدی کا ناپیہ کلام اردو، عربی، قارسی، ہندی، سنسکرد، انگریزی جس جس زبان میں لکھا گیا ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حسان کے دو شیر ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو یہ ان پر بھاری ہے یہ دو دو شیر کہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِذِنِّ شَاءُ تیرے جیسا حسین میری آنکھ میں نہیں دیکھا اللہ عنہ قرطبی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا سارا حسن اللہ نے دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا چھپا دیا اگر اللہ اپنے نبی کا سارا دکھاتا تو کوئی نظر تاب نہ لاسکتی آنکھیں ختم ہو جاتی وہ چھپایا یوسف کا دکھایا یہ سارا چھپایا چھپانے کے بعد تھوڑا سا دکھایا وہ جو تھوڑا سا دکھایا تھا وہ بھی ایسا تھا کہ حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپڑا سی رہی ہیں ہاتھ میں سوئی ہے سوئی گر گئی اندھیرہ ہے شام ہے اندھیرہ ہے سوئی چطور رہی ہیں نظر نہیں آ رہی دیکھنے کی کوشش ہے نظر نہیں آ رہی اتنے میں اللہ کے رسول کمرے میں داخل ہوئے آپ کے چہرے کے نور کی ریفلیکشن سے سوئی چمکدار ہو گئی اور چمکنے لگی اور انہوں نے سوئی کو اٹھایا یہ سارا چھپانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا رَأَحْسَنَ مِنْ كَلَمْ فَرَقَتْتُ عَيْنِي تیرے جیسے خسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا وَأَجْمَلَ مَنْ تَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تیرے جیسا آلی نصب کسی معنی نہیں جنا سب سے آلی خاندان ساری کائنات میں سب سے آلی نسل انسان انسان میں سب سے آلی نسل عرب عرب میں سب سے آلی نسل مدر مدر میں سب سے آلی نسل قریش قریش میں سب سے آلی نسل حاشم حاشم میں سب سے آلی نسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کا فرمان اِنَّ اللَّهَ تَخَيِّرَ الْقَبَائِلِ مِنْ رَبْنِ قَبِيلُونَ قُوْ دِیخَ فَاخْتَارَ الْعَرَبِ عرب کو چھانتا فَاخْتَارَ مُدَر مُدر کو چھانتا فَاخْتَارَ قُرَيْش قُرَيْش کو چھانتا فَاخْتَارَ بَنِي حَاشِم حَاشِم کو چھانتا فَخَيِّرَ بَنِي حَاشِم پھر بَنُو حَاشِم کی اولاد کو دیکھا تو اس میں شللہ نے میرا انتخاب کیا اَنَ خَيْرُكُمْ اَنَ خَيْرُكُمْ اَبَنُوَ نَفْسَا میرے جیسا آلی نصب بھی کوئی نہیں میرے جیسا آلی حصب بھی کوئی نہیں سب سے آلی نصب سب سے آلی حصب ہاں ہاں مرتے ہی رشتے ناپے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن میرے نبی نے فرمایا میرا رشتہ موت پر بھی نہیں توٹتا سامت کا دن سب کے رشتے ٹوٹیں گے میرا رشتہ باقی ہوگا میں اپنی اولاد کو میں اپنی اولاد کو اس کا آنے دو میرے پاس پوری حدیث سنو حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک باندی ہے ان کے ایک آدمی نے تانہ دیا جو غلام باندی ہوتے ہیں وہ بھی خاندان کا حصہ شمار ہوتے ہیں تو اس کو کسی نے تانہ دیا دھوکر میں رہنا ہے تجھے کوئی نہیں نبی کی شفاعت کا فائدہ ہوگا تو انہیں آگے رشتے یا رسول اللہ وہ آدمی مجھے یوں کہہ رہے تھے خواب میں چادر اٹھائی تجھے مسجد کی طرف آئے مندر کو چلے شیرے کا رنگ غصت سے شرخ آپ مندر پر آئے اور کہا میں کون ہوں بڑے غزبنات ہو کر میں کون ہوں سننے کہا انتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں کب وہ تو میں ہوں نہیں میں کون ہوں میرا نصب بولو سننے کہا انتا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن مناف آپ عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوچے حاشم ابن مناف کے پڑھ پوچے کہا میں ہوں محمد ابن عبداللہ لوگ چاہ باتیں کرتے ہیں کہ میرا نصب کامت کے دن نفع نہیں دے گا سب کے نصب توتیں گے میرا نصب باقی رہے گا اور میں نفع پہنچا ہوں گا بس عبداللہ دلالہ میں اسے پنی لگاؤں گا کیا خوبصصت بات کی تو ایک قرآن کی قرآن ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ جو ہم پڑھتے ہیں کہ سب سے میں نے ایک رسول بھیجا ہے یہ تمہارے اندر میں سے تم میں سے ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ میں نے ایک رسول بھیجا ہے اس جیسا نفیس خاندان اور اس جیسی نفاست والی اس جیسی نفاست والی نسل کسی کے پاس کوئی نہیں انفوسکم خساب نصب انفوسکم قربت قرابت دونوں طرح سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو جنگورنے کی کوشش کی من انفوسکم تمہارا اپنا ہے تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا من انفوسکم اس جیسا آلی نصب کوئی دکھاؤ جس کا سلسلہ نصب آدم علیہ السلام تک سلتا ہو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلق بن هاشن بن عبد مناب بن قسی بن كلاب بن مرہ بن قاب بن لوري بن غالب بن سهر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیمہ بن مدركة بن الياف بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسع بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن قضی بن عوضان بن ناشف بن حزا بن دلداش بن يدلاف بن طابخ بن جاہل بن ناحش بن ماطی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلہن بن ارعوة بن عوضي بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ايهام بن مقصر بن ناہف بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهی بن آذر بن ناہور بن سروج بن غعور بن فائش بن عادر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاله بن ادریس بن یرب بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیه السلاة والسلام یا آدم علیه السلام تک اللہ نے اپنی معبوب کا سلسلہ باقی رکھا ہوا ہے سیئے ہے یہ میرے اور تمارے درمیان واستہ ہے راستہ ہے اس کو اپناو لقد جاؤكم رسولم من انفسكم من انفسكم وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِقِنْ نِسَاءُ خُلِقْتَ مَبَرَّعًا مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ شَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ تَمَا تَشَاءُ اے مرِ مَحْدُوب آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو یہ جملہ خمال ہے مراج جلی آگے کا جملہ ہے آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو سب سے عالی سب سے افضل عدیم الہامہ بڑا شر وَأَسَ الْجَبِين مَتھا روشن پُشَادَ رَجْلِ الشَّار بَالْغُنگْرِيَا لِي اِن فَرَقَتْ عَقِيقَتُ هُو فَرَقَ مانگ درمیان سے کبھی سیدھا کبھی مانگ نکالی کبھی سیدھا بھی کنگی کرنی سرم و حیاء کی وجہ سے نظریں اتھاتے نہیں تھے سنکست دوسرے سلال سلال القمر لیلتا البگر قصہ اللہیہ آپ کی داڑی دھنی دھنی میری قدرتی حلقے بال ہیں آپ کی دھنی داڑی ایک موت قصہ اللہیہ اور گنگریالی نیم گنگریالی اور داڑی میں اور سر میں بیس بیس سفید بال داڑی اور سر کا مجموعہ بیس سفید بال چند دفعہ ان کو مہنوی کا خضاب بھی لگایا مہنوی کا خضاب بھی لگایا اور فَأَنَّا عُنَقَهُ جِيدُ دُمِيَةٍ کی صفاء الفضاء زردن شراہی دار زردن شراہی دار اور لنبی اور بال يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةُ اُدْنَيْهِ اِذَا وَفْفَرْ کان کی لو تک بال آتے تھے جہاں تک نہ کبھی کبھی شانوں پہ چلے جاتے تھے زیادہ جب آپ نے حج کیا تو آپ کے بال شانوں تک تھے زردن کے نیچے تک تھے تو آپ نے ان کو سیل لگا کر اور دو پر شہد لگا کر ان کو چھتکا لیا تھا کیونکہ اب ننگے سر جانا ہے احرام باندھا ہوا ہے تو یہ میں آپ کو آپ کے نبی کا حریہ بتا رہا ہوں اور کیا تھا اَتُوَلَ مِنَ الْمَرْبُعُ وَأَقَسَرَ مِنَ الْمُشَعْدَتْ نہ لمبا قط تھا وہ بھی بدشورت نظر آتا ہے نہ چھوٹا قط تھا وہ بھی بدشورت نظر آتا ہے آپ کا درمیانہ قط تھا لیکن ایک موجزہ تھا آپ کے برابر میں کوئی دس ستہ آدمے بھی کھڑا ہو جاتا تو آپ کا قط اس سے اونچا نظر آتا تھا آج کا کیسا نہیں ہوا کہ آپ کے برابر میں کھڑے ہونے والے کا سر اونچا نظر آ رہا ہو آپ کا سر اس سے اونچا ہوتا تھا اور جب وہ ہڑ جاتا تھا تو پھر آپ اپنے عام قط میں نظر آتے تھے یہ اللہ کی طرف سے عزت اور شرافت اور بڑائی تھی کہ اس کے برابر جو کھڑا ہوگا وہی نیچہ ہوگا یہ دین و دنیا میں سب سے آلہ ہے بہتر ہے اور بلند ہے وہاں سے آساد سینہ چوڑا تھا دقیق المصروبہ جسم پہ بال نہیں تھے بس صرف سینے کے درمیان بالوں کا ایک تار تار تھا بھاگا تھا کیونکہ ناف پہ آکے ختم ہو جاتا تھا ناف تھے اشارہ ذراعین ہلکے ہلکے بال ادھر تھے ذرا کلائیوں پر اور باقی سارے جسم پر بال نہیں تھے اور انوور المتجرد اور جب کبھی آپ ہاتھ باہر نکل آتا چونکہ کبھی کبھی آپ چادر بھی اوپر لے لے تھے سورتے کی بجائے چادر اوپر ایک نکے تو جو حصہ کپڑے سے باہر نکلتا تھا وہ چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا سوائل بطن و سادر آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا برابر تھا کتنے لوگ ہیں پیٹ خبے پاسے آپ خبے پاسے پیٹ خبے پاسے آپ خبے پاسے ہاں میرے نبی نے کہا بدترین چربی ہے جو پیٹ پہ جمع ہو ہاں اتنا نہ کھاؤ کہ چربیاں وضا وضا اتھا آپ پر جاؤ اپنے چسکے پر کنٹرول کرو ہر چیز نہیں کھائی جاتی ہر وقت نہیں کھائی جاتی کھانا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے ضرورت کے لیے کھانا ہے تو سوائل بطن و سادر آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا قویل الزندین بازو لمبے تھے سائل الاطراب انگلیاں بھی لمبی اور مخروطی تھی رہ بر راہہ ہتھیلی چوڑی اور کشادہ تھی شپن القفین والقجمین ہتھیلیوں کے اوپر گوشت پر تھا مسیح القجمین پاؤں ایسا لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا رنب عنہم الماء جب آپ بذو کرتے تو پانی ہوں اسے نیچے جاتا تھا جیسے تیل لگا ہوئے پاؤں پر پانی نیچے دھا لگتا اور نیچے جاتا ہے ایسے خمسان الاخمہ سین پاؤں کے تلوے گہرے تھے پاؤں کے تلوے ایسے سیدھے پلیٹ نہیں تھے گہرے تلوے سے اور یقفی یقفو تکفین اور آپ پاؤں زور سے اٹھاتے تھے پاؤں گشیٹ سے نہیں چلتے تھے اور کندھے جھکا کے چلتے تھے اکڑ کے نہیں چلتے تھے چھکے کندھے کے ساتھ کندھا جھکا ہوا تھوڑا سا آگے کی طرف اور تھوڑھ تھوڑھ سے نیچے اور آپ ایسے آتے تھے جیسے آدمی اوپر سے نیچے آتا ہو یوں کندھا پھیلا یوں سینہ پھیلا کے کبھی نہیں چلے ہمیشہ آجزی اور توازوں کی چال چلی اپر ہے رحمت للعالمین کا خطاب ہے اور وما ارسلناکا الا کافتا للناس کا خطاب ہے اور شاہد اور مبشر اور نظیر اور داعی الاللہ اور شراج منیر اور مزمدل اور مدفر اور تاہا اور یاسین اور عبدالقاسن اور ساتھے اور خاتن اور حاشر اور ماہی اور محمد اور احمد یہ سوارے آلی شان نام اللہ سے لینے کے بعد آپ کی چال میں آجزی ہے مسکنت ہے سوازوں ہے آپ اوروں کو آگے چلاتے تھے کھج ٹیسے چلتے تھے کبھی کوئی آپ کو سلام میں پہل نہ کر سکا ہمیشہ آپ سلام میں پہل کرتے ہیں سبھی چوکڑی مار کے کھانا نہ کھایا سبھی چوکڑی مار کے سبھی ٹیک لگا کے کھانا نہ کھایا سا میں غلام ہوں اپنے رب کا میں غلاموں کی طرح کھاؤں گا سبھی کسی کو ایسا بول نہ بولا جس سے اس کی پھگڑی اچھلتے ہو جل توستہ ہو سبھی کسی کو انگلی کے اسارے سے نہیں بولایا ہمیں شپورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بولاتے تھے کبھی ایسے نہیں کیا یوں کرتے تھے جس کو بولاتے تھے یوں کرتے تھے اور کبھی مثل میں پاؤں پھیلاتے نہیں بیٹھتے پاؤں شکیڑ کر بیٹھتے تھے اور سب کو اس طرح دیکھتے تھے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا بس مجھے ہی ترجیح دے رہے ہیں مجھ سے پیار کر رہے ہیں اس طرح سب پر توجہ ڈالتے تھے اس کے چاہر کو چھوٹا چاہر بڑا ہر آدمی کہتا تھا بس مجھے ہی پیار کر رہے ہیں مجھے ہی دیکھ رہے ہیں اور کبھی بیان کے دوران آپ نے کسی کا نام لے کر اس کے کسی عیب تو نہیں اچھالا عبداللہ بن عبی کا نام بھی زبان پہ نہیں لائے عبداللہ بن عبی کی برائی کو بھی نمبر سے ڈال نہیں کیا جب کسی کی برائی کی ہے تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں نام کبھی نہیں لیا اور کبھی خطاب کے توران مکہ نہیں لہرائے حضور روز سے بوجو نہیں لہرائے آپ کا زیادہ سے زیادہ جو آپ کی حرکت کی یوں تھی بس کتنا آپ سیدھا ہاتھ یوں کر دیتے یوں کر دیتے بس یوں کرنا جنہیں ساڑھے خطیب نہیں انہوں نے تھا تھا میزی تروڑ چھوڑ دن آپ یوں کر دیتے کیا عالی صفات کیا عالی اخلاق تھے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے جس سے اللہ تعالی نے پیدائش سے لے کر وفات تک محبوش کیا ہوا ہے ایک درہ بھی گم نے کیا کیسے مشکراتے تھے دکھا ہوا ہے غم کیسے کرتے تھے داڑی ہاتھ میں سیدھا ہاتھ داڑی پت اور اسہ ہاتھ سے چیک یہ حیعت دلالت کرتی تھی کہ آج اللہ کا نبی رمگین بیٹھا ہوا ہے خوش کیسے ہوتے تھے یہاں سے نور نکلتا تھا یہاں سے روشنیں پھورتی تھی خوش بٹھتے ہیں غصے کا کیسے پتا چلتا تھا یہاں رگ پھڑکتی تھی پتا چلتا تھا آج غصے میں بیٹھتے ہیں کسی سے ناراج کی اظہار کیسے کرتے تھے جو آتا تھا اس کو دیکھ کے مو ادھر کر لیتے تھے کہ میں تو اس سے ناراض ہوں کبھی زبان سے سخت بولنی کا یہ ناراض کی ذاتی نہیں ہوتی تھی من پسر علی نفسہ کبھی زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا کبھی نہیں نہ کسی کو غصے ہوئے اس کی تربیت اور اصلاح کے لیے کیوں موزر لیتے ہیں ریٹھے بیٹھے جب آپ بات فرماتے تھے فجر سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر اشراف تک کونہ گھنٹا ایک گھنٹا کی میٹل ہوں سلسل ساری زندگی رہی دس برس مدینے کے سفر کے سوا اس میں آپ چوکڑی مار کے بڑھتے تھے اور صحابہ سے بات فرماتے وہ ان سے بات کرتے صحابہ دنیا کی بات کرتے آپ دنیا کی بات کرتے وہ کھانی کی بات کرتے آپ کھانی کی بات کرتے وہ دین کی بات کرتے آپ دین کی بات کرتے اس میں ہنسی مذاب ہوتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ان کی ہسی میں شریک ہوتے تھے کبھی آپ کے چہرے پر ایسا ایسی سنگیدگی نہیں تھی کہ دیکھنے والا بات ہی نہ کر سکے مشکراتا چہرہ زہاکن و سامن مشکراتے ہوئے ہنس کے ہوئے دھر میں جھاڑو خود دیتے تھے دھر کے برطن خود بھوتے تھے اپنے کپڑے خود بھوتے تھے اگر سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیری کے ساتھ اچھا صلو کرے اور میں سب سے اچھا صلو کرتا ہوں اپنی بیریوں کے ساتھ مشکرانے والے ہنسنے والے جھاڑو دیا کپڑے دھوئے جوتا گانٹھا امہ آئیشہ کا عمر چھوٹی تھی تو ان کے لئے آتا خود گونتے تھے روٹی وہ پکاتی تھی آتا اللہ کا رسول گونتا تھا روٹی امہ آئیشہ پکاتی یہ اخلاق سکھا ہے جب آپ بات کرتے تھے دوران گفت گو آپ اپنے ہاتھ یہ ہتھیلی یہ انگو تھا ہر آدمی کی نا ایک ہے پیاری جسم کی حرکت ہوتی ہر میں باز باز آدمیوں کی جسم غیر ارادی طور پر حرکت کرتا ہے کوئی نہ کوئی جسم کا حصہ حرکت کرتا ہے میرا نبی بیٹھے بیٹھے جب بات فرماتا تھا تو یہ ان کی حالت ہوتی ہے یہ ہتھیلی یہ انگو تھا بات بھی ہو رہی ہاں بھئی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے یا آپ یہاں سے بات شروع کرتے تھے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ہاں بھئی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے یہ تو یہاں تو وہ بڑا صحیح تصریر نہیں نا وہ چوکڑی مار کے بیٹھ کر ہتھیلیاں نیچے ہیں اور یوں ہاں بھئی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے عام طور پر آپ آپ یہاں سے بات فرمایا کرتے تھے آپ کی نیفل میں آنسو بھی تھے مستراہٹ بھی تھے ہسی بھی تھے اور رونم بھی تھا نوہا بھی تھا نغمہ مٹھا ایک صحابیہ نوہا ایمان بری محفل میں آپ آتے یا رسول اللہ میں آپ کے لئے توفہ لائے ہوں حدیہ حدیہ آپ خود بھی کھاتے تھے صحابہ کو بھی کھلاتے تھے صدقہ نہ اپنی ولاد کو کھانے دیا نہ خود کھایا اوروں کو تقسیم کرتے تھے نوہا ایمان ایک صحابیہ بڑے مزاہیہ بڑے مزاہیہ کہ یا رسول اللہ کہ میں آپ کے لئے حدیہ لائے ہوں حاجہ بھئی ماشاءاللہ بڑی نروہ آو بھئی کھاؤ بھئی نوہا ایمان حدیہ لائے حاجہ بھی کہ فارق تو چھڑ دیر میں دکاندار آتا ہے یا رسول اللہ پیسے دے دیں صحاب نے کہا کس بات کی کہ وہ نوہا ایمان جو آیا تھا کہ وہ تو مجھے حدیہ کر گیا کہ نہیں مجھے کہا گیا تھا اللہ کا رسول نے منگوائی ہے مٹھائی تو دے دو تو واقع پیسے دے دیں گے یہ بھی میرے نبی کی محصل کا قصہ ہے ہاں کاش تم اپنے نبی کی زندگی پڑھو ہم نے دین سمجھا ہوا پارٹے پرانے کپڑے سے پارٹیاں لیران سے مسلح باتے دینیں ہمارے نبی نے بادشاہی کر گیا حکومت کر بادشاہی کا لفتہ زیبا نہیں ہے حکومت کر کے دکھایا نظام جنگ لڑکے دکھائی امن قائم کر کے دکھایا صلح کر کے ہر زندگی کا ہر ہر روپ میں روشنی ڈال کے دکھایا کہ یہ مسلمان ہوتا ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ واسطہ ہے راستہ ہے حضرت اللہ کو راضی کرنے کا اللہ تک پہنچنے کا تین سو ساٹھ پتھر کے بجاری رضی اللہ عنہ بن گئے صدیق بن گئے حاروق بن گئے صحف اللہ بن گئے یہ میرے نبی کی غلامی کا اعزاد تھا کہ اونٹ شرانے والے کائنات کے حکمران بنا دئیے گئے حضرت عمر فرمائے کرتے تھے مجھے تو اونٹ شرانے بھی نہیں آتے تھے آج میں عالم کو چرا رہا ہوں یہ عزت دربار نبو اسمیلی میرے بھائیو زندگی کو غلامی رسول میں لاؤ اور اللہ کو اپنی منزل بناو محرم کا پیغام بھی یہی ہے جاتا محرم ہے ہمارا دین رسم و رواج پر آ گیا ہے روایات حقائق کھو گئے پیغام پیغام کھو گیا پیغام یاد نہیں ہے رضی الاول آیا جلوس نکلے جلسے ہوئے اور سارا جلوس جا رہا ہے بارہ دین خوب شیرت کے جلسے ہیں اور محرم آیا دس دن دس دن آل رسول کے لئے خوب رونت ہونا ہے پر قوبہ ایک آدمی نے منہ کی ایک بھی نمازی نہ بنا ایک سود خور نے سود نہ چھوڑا ایک شرابی نے شراب سے توبہ نہ کی ایک زانی نے زنا نہ چھوڑا ایک آوارہ نے آوارہ گردی نہ چھوڑی ایک ماں باپ کا نافرمان توبہ کرنے پر نہ آیا تو یہ رسم و رواج اللہ کے دربار میں اس وقت تیمتی بنتے ہیں جب ان کو حقائق کے ساتھ کیا جائے اگر صرف اتنے سی جان چھوڑتے تو یہ تو اہل بیت یہ تو آل رسول صرف آل رسول نہیں یہ تو جگردوشہ رسول ہیں انہیں کیا ضرورت کی سر پٹھوانے کی سولہ اہل بیت شہید ہوئے بات کرتا تو ٹوٹل سے سولہ آل رسول کون آل کون اہل بیت ہاں میرے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا یہ وہ گھانڈان یہ وہ گھر ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہے اور اللہ کی رضا کا پروانہ مل چکا ہے پھر یہ جن زبا ہو رہے ہیں یہ پیغام دے رہے ہیں میں کسا نہیں سننا چاہتا ہوں محرم کا مہینہ ہے اس حوالے سے ضرور بات کرنا میرے ذنہ ہے کہ میں پیغام سناؤں کہ یہ پیغام تھا کہ اللہ کو راجی کرتے ہوئے اگر کائنات کا سب سے کم کی خون بھی دہتا ہے تو دہنے دو کائنات کا سب سے عظیم جھرانا بھی لپتا ہے لپنے دو پر اللہ کے عمر پر آنچ نہ آئے اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے تو اللہ کی قسم اللہ کی قسم حضرت امام حسین کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا ان کے لئے جنت کا فیصلہ کب ہوا ہے جب ماں کا دودھ پی رہے تھے ان کے لئے جنت کا فیصلہ کب ہوا ہے جب ابھی ان پر نہ نماز فرد ہے نہ روضہ فرد ہے ابھی ماں کی دودھ ہے فرماں کا دودھ ہے پر میرا نبی کہہ رہا ہے حاصن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو کندے پر بٹھایا ہوا باہر تشریف لائے عرب میں عیب تھا کہ بچے کو اٹھانا عرب سردار چومنا بھی عیب سمجھتے تھے عرب سردار کیے گئے کہ اٹھانا تو اللہ کے نبی دونوں کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا ہوا کندے پہ ایک کو ادھر بٹھا ہوا ایک کو ادھر بٹھایا ہوا ایک بددو میں رہا تھا کہ نے کہا یا رسول اللہ ان کو آپ نے کہاں بٹھایا ہوا ہے آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہاں اگلی سنو سرمینی پیار کرتا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور اگلی سنو جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا اے اللہ پھر آپ نے کہاں اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما جو ان سے بغد رکھتے تو بھی ان سے بغد رکھتا ہے یہ وہ ہستیاں تھی جن کے بوٹی بوٹی کر دی گئی اگر بیعت کر لے جو تو جان بھی بچ جاتی مال بھی بجھ جاتا اولاد بھی بجھ جاتی لیکن پھر کیا ہوتا پھر روشنی کے مینار بجھ جاتے پھر یہ مینار گر جاتے یہ سورج ہماری بھرتی کو چمکاتا ہے لیکن اس سورج کی روشنی میرے جل تک نہیں پہنچتی سورج کی روشنی سے صرف لاہور کی زمین گوشن ہوتی ہے لیکن کربلاؤں کی روشنیاں وہ دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہیں یہ وہ نور ہے جو دل کے اندھیروں تک جاتا ہے اور وہاں جا کر روشنی بھیلاتا ہے یہ نور نہ ہوتا تو دنیا آج اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے لیکن پھر بھی کچھ ہیں جو انہیں روشنیوں کے پہ رکھا رہے ہیں اگر یہ روشنیاں نہ ہوتی ہیں تو ان کا بھی نشان مٹ جاتا دوڑ سال کا نائٹ ایئر ہیں نیو ایئر مناتے ہیں شراب کی کے زنا کر کے خنگر اچھنکا کے زدار بجا کے بندروں کی طرح ناچ کر ہمارا سال اللہ نے ایسا بنایا ہے پھر شروع ہوتے ہی رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے اور آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور غم تازہ ہو جاتے ہیں زخم ہرے ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی جھوٹا موٹا گھر تھا یہ کوئی جھوٹا موٹا گھرانا تھا میں نے ابھی تو آپ کو بتایا کیسے اللہ نے چھانٹ 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 کے اولاد رسول بنایا رسول بنایا رسول بنایا یہ تو براہ راست اولاد ہیں میں آپ کو پانچ سو سال اگلا قصہ سنوں پانچو سال بعد ابن جوجی پانچویں صدی کے عالم ہیں ان کی کتاب البر و صلح میں انہوں نے واقعہ نکل کیا ہے کہ آل رسول کے خاندان میں سے ایک عورت آل رسول ویسی غریب رہتے ہیں ویسی غریب رہتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم اجعل اس کا آل محمد القوطہ اے لہ میری اولاد کی روزی ہمیشہ گزارے کی رہے انہیں ازجادہ نہ دیں کہیں تمہیں چھوڑ نہ جائیں کمیتوں میں بھولا نہ دیں اس خاتون کو فاقہ پہنچا تکلیف یہ سمرکند کے سمرکند کا شہر کا جو رئیس ہے اور شہر کا نازم ہے اس کے پاس پہنچتی ہیں کہ میں فردیسن ہوں میری بچیاں ہیں میں اللہ کا رسول کے خاندان سے ہوں مجھے دھگانا بھی چاہیے مجھے روٹی بھی چاہیے وہ آگے کہتا ہے پیرے پاس کوئی سند ہے کہ تو آل رسول سے ہے وہ کہنے لگی میں فردیسی ہوں میرے پاس کوئی سندہ نہیں وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسر آدمی کہتا ہے میں آل رسول ہوں اور اس نے عراض کر لیا وہ پریشان تھی کسی نے پتہ بتایا کہ یہاں ایک مجوسی بھی بڑا رئیس ہے آتش پرست آت کا پجاری وہ اس کے پاس گئی اور انہیں کہا کہ میں اس طرح میرا قصہ ہے اس میں فوراں اپنی دینیوں کو کہا جاؤ ان کے ساتھ ان کی بچیوں کو بھی لے کر آؤ بچیوں کو مسجد میں بٹھایا ہوا تھا وہ بچیوں کو لے کر آؤ وہ لے کر آئیں ان کو گھر میں ٹھکانہ دیا یہ قصہ یانچ ہو کدھر آؤ اب یہ ناظر میں شہر رات کو خواب دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہے اور جنت ہے اور اللہ کا نبی ایک سبز مرد کے محل کے آگے کھڑا ہوا ہے اور آپ کے سر پر جھنڈا لہر آرہا ہے یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل قصہ ہے تو میرا نبی کہتا ہے یہ ایک ایمان والے کا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان والا ہوں تو اللہ کے نبی کہتا ہے تو اپنے ایمان پہ دوا پیش کر تو اپنے ایمان کی سند پیش کر تو اس کا رنگ فق اٹھائے تو اللہ کے نبی غزب ناکو کے فرماتے ہیں میری بچیاں تیرے پاس چل کر آئی تو ان سے سند مانگنے لگا ہے مجھے بھی اپنے ایمان کی سند دکھاؤ پھر تیرا ایمان قدول ہے اس کی آنکھ کھنی اس کی چیخو پکا وہ ننگے سر سمرکند سمرکند کا قصہ ہے وہ ننگے پاؤں نکلا ہائے وہ کہاں گئی خاتون تو تکلہ وہ مجوشی لے گیا تھوڑ تھوڑ جا اس کا دروازہ پیزا وہ باہر نکلا چاہوڑا وہ خاتون بچیوں سمیت مجھے دے دے وہ کہنے لگا وہ دن دیکھے کا سعودہ تھا جو میں نے کر لیا یہ نہیں ہو سکتا اب میں واپس نہیں کروں گا وہ کہنا کہا وہ مسلمان ہیں تو مجوشی ہے تمہارا ان کا جوڑ ہی کوئی نہیں کہا اگلی بھی سنو جو ہی وہ بچیوں اور ماں میرے گھر میں تاخد ہوئی اللہ نے میرے دل میں ایمان اتار دیا میں کلمہ پڑھ کے سویا ہوں میں مجوشی نہیں سویا میرے بچے میری بیوی میں کلمہ پڑھا ہے ایمان پر آج رات ہم سوئے ہیں تو نے کہا اچھا میری ساری دولت لے لے مجھے وہ گھر واپس کر دے سا پھر اگلے یہ سن جو محل تجھے جو جہاں تجھے مردود کیا جا رہا تھا میں اس وقت میں یہی خواب دیکھ رہا تھا تیرا تیرا خارجہ ہو رہا تھا تیرا اخراج ہو رہا تھا اور تجھے مردود کرنے کے بعد میرے نبی میری ترمت ونگی ہوئے اور فرمایا تم نے میری بیوٹیوں کو پھکانہ دیا تم نے میری بچیوں کو پھکانہ دیا کہا یا رسول اللہ میرے پاس ہے تجھے بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں تیری بیوی کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں اور تیری اولاد کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں یہ ایسا آلی نصد اور ایسا آلی خون ہے لیکن اس سے کربلا کی مٹی میں بہنے دیا گیا چون چون تاکہ ہر کوئی سمجھے کہ منزل اللہ ہے منزل حکومت نہیں ہے منزل سونا چاندی نہیں ہے منزل اللہ ہے منزل اللہ ہے مقصود اللہ ہے ہائے ہائے دیس آدمی شہید ہو گئے بابن باقی ہیں نماز کا وقت داخل ہو گیا آپ نے فرمایا آپ کے لیکچر کے تین جھنڈے تھے رائٹ سیدھے ہاتھ کا جنڈا زہر کے ہاتھ میں تھا الٹے ہاتھ کا جنڈا حبید کے ہاتھ میں تھا درمیان والا جھنڈا اپنے بھائی ابباس کے ہاتھ میں تھا تو جب نماز کا وقت ہوا ہے خون و خون ہے اس آدمی تڑپ چکے ہیں آپ نے زہر سے فرمایا ان سے کہو جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنے دو تم قالے جا کے نماز چھوڑ دیتے ہو کہ کیا کریں پتلون پہنی ہوئی تھی جرابیں پہنی ہوئی تھی خضو کرنا مشکل تھا نماز چھوڑ دی اتنی بات میں نماز چھوڑ دی ہاں ہاں میں اس دور سے گزرا ہوں یعنی ان وادیوں میں زندگی کا ایک عصہ گزرا ہے آئے آئے ظہر جاتے ہیں شمر سے کہتے ہیں خود دیر کیلئے جنگ روکو نماز پڑھنے دو وہ کہتا تمہاری نماز تو ہوتی نہیں وہ کہتے ہیں لانت ہے تجھ پر تیری نسل پر جس گھر کے توفیل نماز ملے ان کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے واپس آ کر ارض کی کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے کہا اچھا پھر آدھے آدھے ہو جاؤ آدھے لڑو ان بدبختوں کے ساتھ اور آدھے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤ دوان میں سے چھتیس نماز کو چلے گئے چھتیس لڑتے رہے پھر وہ چھتیس لڑنے کو آئے دوسرے چھتیس نماز پڑھنے گئے اس کے بعد بھی تمہیں گنجائش ہے نماز چھوڑنے کی پھر محرم گزر گیا اور نمازی کو ہی نہ بنا تو تم نے کیا حسین کا پیغام یاد کیا ربی الاول گزر گیا پر کوئی ایک سنت کا تمہاری جنگ میں اضافہ نہ ہوا تو کیا ربی الاول کو یاد کیا رسم و رواج سے اللہ راجی نہیں ہوتا ہے دین روایات کا نام نہیں ہے دین حقائق کا نام ہے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے جنت کے در کھل چکے تھے جو نراض کو اثر کے کریم امام حسین اپنے خینے کے آگے بیٹھ بٹھ سو گئے ایک دماؤں کھلی تو مسکرانے لگے تو پوچھا زہر نے کیا ہوا کہ اللہ کا رسول خان میں آیا ہے کہ بیٹھا تجھے لینے آیا ہوں کیاری شکل تجھے لینے آیا ہے ایک مرتبہ آپ نے حضرت امیت سلمہ سے فرمائے امیت سلمہ آج ایک فرشتے نے اللہ کے دربار میں مجھ سے ملنے کی اجازت چاہیے تو مجھے خلوت چاہیے دروازے پر تہرہ دو کوئی اندر نہ آئے امیت سلمہ دروازے پر کھڑی ہو گئی آپ اندر اتنے میں حسین آئے کہیں سے دیکھا اللہ کے نبی اندر تو انہیں اندر جانا چاہا امیت سلمہ نے روکنا چاہا تو انہیں چھلانگ لگائی اور اندر تھوڑ دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی تو امیت سلمہ رہ نہ سکیں آپ اندر پر تشیب لے گئیں تو دیکھا اللہ کے نبی نے حسین کو یوں چمتایا ہوا پورے سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی پورا وجود ہل رہا تھا تو حضرت انہیں سلمہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی کہ ابھی انتبہ امی میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہیں کہا انہیں سلمہ یہ اس پرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے اور مجھے وہ مٹی دکھائی جانس کا خون گرے گا پھر آپ نے وہ مٹی حضرت انہیں سلمہ کو دئی کہ یہ مٹی ہے جس میں اس کا خون گرائے جائے گا ہمیں سلمہ رضی اللہ تعالی نے حصل سے پہلے سوئی ہوئی ہیں خواب دیکھا اللہ کے نبی کے داری میں مٹی سکت مٹی رنگ ٹھیکہ پڑا ہوا کہا رسول اللہ کیا ہوا کہا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں حضرت و مقتلہ حسین حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں انہوں نے اس وقت میں نماز نہیں چھوڑی تو پروفیسٹر صاحب کیسے کہہ سکتا ہے میں کلاس رہا تھا میں نماز کیسے پڑھتا یہ لڑکا کیسے کہہ سکتا ہے میں نے بوٹ پہنے تھے پتلوں پہنی تھی میں نماز کیسے پڑھتا یہ نام بھی پڑھتے تو جنت کے فیصلے ہو چکے تھے میں نے بتایا نہیں کہ جن پہلے لے کر رسول کہہ رہے ہیں تمہیں لینے آیا ہوں کیاری کرو ہاں ہاں سربلاؤں میں نماز نہ چھوٹے تم پھرپور جوانی میں نہیں پڑھتے ہو حضان سن کے لئے جاتے ہو سو میں پانچ آدمی مشکل سے نماز کی ہیں پچھانے کیسے نماز سور چکے تو یہ پیغام ہے میں کس حال سنا بھی نہیں سکتا ہوں جگر گردہ چاہیے یہ پیغام ہے کہ اس حال میں بھی اللہ کے دربار میں سجدے کی جاتے ہیں دہتے خون کے ساتھ تھیروں کی بارش میں سجدے ہو رہے تھے اور نماز پڑھی آ رہی تھی اور اثر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے پاس پہنچ گئے سارا خاندان زبا ہو گیا ہے لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا اللہ کو پایا حکومت گما دی ملک گما دیا سارا خاندان امام زین العبدین بچے تھے اکیلے ہشائن کی نسل سے جن سے نسل چلی وہ ساری رات رویا کرتے تھے ساری رات اللہ نے ان کو بعد میں بہت عزت و رزق سب کچھ دیا ایک دن ان کے غلام نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو دنیا دے دی دین بھی دیا دین اور دنیا آپ کے پاس ہے آپ ساری رات چون گاٹ سے روتے ہیں تو وہ پھر رونے لگے اور غرمایا اے میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا وہ بھی واپس میں لگیا تھا اور روتے روتے یعقوب کی آنچیں چلی گئی تھیں میں نے تو سارا خاندان اپنی آنکھوں کے سامنے زبا ہوتے دیکھا ہے میں کیسے آرام کی نیم چھو سکتا ہوں یہ میری موت تک یہ آنسو ایسے ہی چلتے رہیں گے جہاں تک کہ میرا مولا مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ملا دے گا کہ پیغام ہے پیغام سنو پیغام سنو مقصد سنو اللہ مطلوب تھا قرون ہو گئے آنسو ان بچوں کے سر بھی نیزوں پہ چڑ گئے آخری بچہ جو اس کو اکیلے رہے گئے اکیلے سب شہید ہو گئے اکیلے تو ایک بچہ تھا عبداللہ جس کا نام ہے اس کو بلوایا دو سالوں کی عمر تھی کہ اس کو آخری دفعہ دیکھ لوں اس کو دیکھ رہے تھے کہ پیر آ کر اس کے جلے کے بھی پار ہو گیا ہے پر یہ سر پتے ہیں اور یہ نیزوں پر چڑے ہیں اور حضرت زینم نے جب پھر دیکھے پٹھل ہوئے سر دیکھے چڑے ہوئے تو انہوں نے صدا بلند کی یا محمدہ یا محمدہ اے میرے حبیق اے میرے نبی اے میرے نانا آو دیکھو حضا حسین بالعراہ مضمل بالتماح مقطع العادہ آج ایک ہو تیرے حسین نے صرف جوڑا پہنا ہوا ہے آج اس کا جوڑا اس کے خون کے تانے بانے سے تیار ہوا ہے آج پھول کی پتیوں کی طرح اس کا جسم دکھر چکا ہے بڑے چلا دیئے تھے لاش پر اور آج اس کا سر نیزوں پر کڑا ہوا ہے بناتو کا سبایہ آج تیری بچیاں قید میں ہیں تو دردیتوں کا مکتلہ اولاد تیری بچھوڑیاں چل گئی ہیں اور آج دیکھ تیری اولاد کے ساتھ کوئی کفن دینے والا نہیں ہے تشکی علیہ الریاہ پاگل ہو گئی ہوایں اور انہیں مٹی کو اڑایا اور اہلِ بید کی لاشوں پر مٹی کا کفن چڑا دیا یہ سب کچھ ہوا ہے پر اللہ کو نہیں چھوڑا اللہ کو نہیں چھوڑا تمہیں بھی پیغام دیتا ہوں اللہ کو منزل بناو اللہ کو منزل بناو اور وہ ملے گا کب جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناو گے تمہارا سانچا اگر غلان رسول والا بنا تو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے کی محمد وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ محمدی بننے کی محنت ہے یہ دعوت کی محنت چل رہی ہے یہ قریب تمہارے رائمینڈ ہے سواری دنیا سلوگ آ رہے ہیں ایوی گورنمنٹ کالی لاہور سے پڑھتا پڑھتا ہمارے پورے کالیج میں اس وقت کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا انہتر اکتر میرا سیکشن ہے گورنمنٹ کالی لاہور کا پورے کالیج میں ایک لڑکے کی داڑی تھی ذرہو ایک وہ بھی وہ تھا جو تبلیغ کا کام کیا کرتا تھا پورے کالیج میں ایک لڑکی پردے والی نہیں تھی ایک لڑکی حجاب والی نہیں تھی اور اقبال ہوسٹل کا جی پتنیاب اقبال ہوسٹل کا کیا نقصہ ہے میں تو پرانی بات بتا رہا ہوں اقبال ہوسٹل کے سینٹر میں جگہ ہوتی تھی باغی چاہ سا تھا اس میں ایک ٹوٹی سا پڑھی ہوتی تھی جس میں دو چار لڑکے نمازی تھے جن کو آج میں اپنی کشم تصور میں دیکھ رہا ہوں ہم انہیں دیکھتے تھے اور گزر جاتے تھے وہاں ٹوٹے پوٹے مسلح ٹوٹے پوٹے نمازی اللہ تعالی نے یہی سے میں تین دن کے لئے نکلا اور اللہ نے میری تخبیر پڑھ دی اور میں تین دن سے سیدھا چار مہینے کر دیئے کالک بھی سوڑ دیا یہ دو دور ہے جب مولوی بننا گالی سمجھا جاتا تھا اور میرا بیک گراؤنڈ ایک زمیدار فیملی کا ہے میرے باپ نے مجھے گیارہ سال کے عمر میں یہاں بھیجا کہ وڈہ ڈاکٹر بن سی وڈہ نام بنے سی اپنا کیونکہ ہم زمیدار محول انپڑ محول تو یہ بڑا بوت تھا کہ ساڑا پتر ڈاکٹر بن گیا ہے اور میرے چار مہینے لگے اللہ نے میرا دل پلٹا میں نے کہا میں تو اب مدر سے پڑھوں گا میں تو عالم نہیں میں تو ڈاکٹر نہیں بنوں گا اللہ نے مجھے ذہن بھی دیا تھا پڑھنے کا شوق نہیں تھا ذہن اچھا تھا میں نمبر ایسے مارنی لیا کرتا تھا لیکن جب اللہ سالہ نے ادھر پھیرا میں نے کہا میں تو اب مدر سے پڑھوں گا تو اس وقت مدر سے کا نام لینا ایک زمیدار گھر میں ایک گھالی تھا گھالی ہمارے ہاں مولوی کا مقام کمی کیا تھا کمی مولوی ہوتا تھا تو سارا خاندان جمع تو مولوی بنوئے تو کمی بنوئے تیرا بن سیکھی میں نے پچھنا کہیں تو داپنی چھڑ دا دیں میں نے کہا بس فیصلہ کر لیا ہے روپی گھر سے جو نرپے ہو پہلے مریا میں بعد مریا کافی زمین ہے میری اگلی نسل کو بھی کافی ہو جائے گی مجھے ڈاکٹر نہیں بننا ہے مجھے علم پڑنا ہے ہاں 23 نومبر 1972 کو میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ یہ تو مولوی مڑنا ہے کہ میرے گھر سے نکل جا میں ناشتہ کر رہا تھا ایک لوکو اندرے ہاتھ میں تھا میں منظر نہیں بھول سکتا ہوں میرا باپ باہر سے اندر آیا سفید دھوتی سفید چادر سفید پورتا رات سے غزہ بنا پورتا تو میرا نکو اٹھا چھڑے ہے تو میں نے کسی پاسے باندھ جو گا نہیں چھڑے یہ تو مولوی بڑنا میرے گھر کیوں نکل جا میری ماں بھی بڑی سخت تھی لیکن میرے باپ کی یہ سختی دیکھ کر ماں تو ماں ہوتی ہے اس کا دل نرم ہو گیا میں ناشتہ کلتے کرتے رونے لگا تو میری ماں نے مجھے الگ لے جا کر میں نے کہا میں راضی ہوں اور تو نکل جا بس چلا جا آپ سے چاہتے ہو بعد ایک راضی ہو جاوے گا میں نے بس سر اٹھایا اور رائیمنٹ پہنچ گیا 26 سنوبر 1972 منگل کے دن میرا رائیمنٹ میں داخلہ ہوا اور میں نے آکھ سال یہاں تعلیم حاصل کی اس وقت ایک جنگل تھا اب منگل ہے اچھے برعاظم کے مسلمان یہاں آ رہے ہیں ہدایت پا رہے ہیں گونگے بھی اللہ کی راہوں میں نکل کر ہدایت پا رہے ہیں میں آپ سب سے کہوں گا کہ اللہ کو اپنی منزل بناو اور اس کو سیکھنا ہے یہ بن سیکھے کا سعودہ نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اس کے لیے نمونہ ہے تبلیغ اس کا پیغام ہے اس میں جاؤ اس میں وقت لگاؤ سیکھو اپنے عقاد میں نمازوں کا احتمام کرو دن سے علم پڑو چاہ دین کا چاہ دنیا کا ان کا عدب ان کا احترام ہاتھ سے جانے نہ دو شاہ تمہارا دنیا کا لیکشور دینے والا ہے یا دین کا عدب کے ساتھ ملتا ہے جو بھی ملتا ہے بے عدب کو کچھ نہیں ملتا با عدب با نسیم بے عدب بے نسیم تمہیں دنیا میں بھی ترقی کرنی ہے تو جن سے پڑھو ان کا عدب انہیں پرکھو نہیں انہیں جانچو نہیں بس تمہارا استاد ہے اس کا عدب کرو اللہ تمہیں علم دے گا جو بھی پڑھو تمہیں اللہ اس کا علم دے گا جو بننا چاہتے ہو جب ہوش نہیں تھا تو ماں باپ زندہ تھے جب ہوش آیا تو وہ فوت ہو گئے سینے میں دعا کیا ان کی شدمت نہ کرنے کا جب پتہ نہیں تھا جانور تھے تو ماں باپ زندہ تھے ان کی قدری کوئی نہیں تھی ایک دقا میرے باپ نے مجھے خط لکھا جب پیسے ختم ہوتے ہیں انسی وقت ہی خط لکھا کرتے ہو کبھی آگے پیسے بھی اپنا حال بتا دیا کرو ہم باپ ہیں ہم ماں باپ ہیں ہمیں انتظار رہتا ہے کہ تیرا حال کیا ہے لیکن ذرا بھی دل نہیں پسی جا کہ دل نرم ہوا ہو یہ حوصل لائے بھی آدمی کو جانوری بنا دیتی ہے تو میرے عزیز و ماں باپ زندہ ہیں ان کی عظمت ان کی قدر ان کا احترام شکھو یہ چند باتیں کر لوگے تو اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا اللہ تمہاری آخرت بھی بنا دے گا یہ تولیے کا کام اس کو شیخنے کے محنت ہے تو لوگ اللہ تمہیں چمکائے گا اللہ تم سے راضی ہوگا باقی بھائی میں نے کافی وقت آپ کا لے لیا اور انسان بولنے والا جب بولتا ہے تو وہ انسان ہے بشر ہے کوئی اوپر نیچے بادی ہو جاتی ہے یا پسند ہو یا آپ کو برا لگا ہو اللہ کے واسطے معاف کرنا میں بشر ہوں انسان ہوں خطابار ہوں کوئی اچھی بات ہوئی ہو تو لے لو کوئی دل کو نہ لگی ہو تو معاف کر دینا میں آپ سے پہلے پہلے معافی مانتا ہوں تاکہ اگر کسی بھائی کے دل میں غبار ہے تو اللہ قربہ دور ہو جائے جد روشی قرد اللہم لکا الحمد کما انت اہله فسل على محمد کما انت اہله فصل بنا ما انت اہله انک اہل التقوى و اہل المقصرہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی لاخرہ حسنة وفی نازاب النار اللہم ضخفتنا لما تحب وترضا واجعل آخرتنا خیرا من الاولا اللہم انا نشعلك من خیر ما تعلم ونعوبك من شر ما تعلم من استغفرك لما تعلم انکا علام الغیوب وصل اللہ تعالی لن نبی الكریم آمین برحمتکا یا رحمتکا سیار کلتا علمی کیسے گھر کسید اور سیدی مینے کا پتانو سمال ہے علمی کیسے گھر بکان نمبر 5 منرز سبلیغی مرکت مدنی مرزی فاطمہ پلازہ بلاک نمبر 7 فجللی ایریا کراچن علمی کیسے گھر فون نمبر 688219 موپای 033217940